عالی جناب غلام جیلانی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں شونور کرناٹکہ سے خلیفہ گلزار ملد گروہ پر یاد کیا اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر اتا فرمائے فقیر قادری گدائی نظامی بدردین احمد خان رزبی مصباحی آپ سے مقاطب ہے یاد آوری کا بہت شکریہ آپ نے سکس ون تھیری ڈبل سی ون نمبر سے ہم سے سوال پوچھا ہے جناب علی دیکھیں آپ نے یہ پوچھا ہے کہ قبر پر اولیاء اکرام کی مزارات پر حاضری میں چادر کا چومنا اور جھکر کے چومنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے جناب علی مزارات اولیاء پر حاضری باعث خیر و برکت ہے کہ وہ اللہ کے محبوب مقرب بندے ہیں اور جا اللہ کے محبوب مقرب بندوں کی بارگاہ میں اور ان کے در پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے چنانچہ قرآن مقدس میں لا رب العزت ارشاد فرماتا انہا رحمت اللہ قریب من المحسنین کہ اللہ کی رحمتیں محسنین کے قریب ہوتی لہذا ان کے در پر حاضری جائز ہے باعث خیر و برکت ہے دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے نظر کرم ہو تو بہت ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں اللہ رب العزت ان کے صدقے میں آسانیہ پیدا فرماتا ہے بہرحال اب رہا یہ کہ ان کی چادر کو چومنا تو بلا شبہ کسی بھی جگہ پر کوئی ایسا عمل کرنا جس سے دیکھنے والوں کو کچھ ایسا شبہ ہو کی کچھ بدگمانی پیدا ہو یا یہ کہ اس چیز کو یہ سمجھیں کی ضروری ہے تو ایسے عمر کے ارتکاب سے بہرحال بچنا چاہیے لہذا حد رکود جھکنے سے بھی ہمارے علماء نے منع فرمایا اور سجدے کی حیعت بنانے سے بھی منع فرمایا ہے اگرچہ یہ کہ اگر چوما تو جائز ہے مگر حد عدب یہی ہے کہ جو سیدی آلہ حضرت امام احمد رضا محدی سبریلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مزارات پہ جب حاضر ہوں تو چار قدم دور کھڑے ہوں اور چہرے کی طرف ہوں قبلہ کی طرف سے جائیں تاکہ اس طرف ہوں اور چار قدم دور ہو کر وہیں سے سلام عرض کریں اور وہیں سے قرآن مقدس کی صورتیں فاتحہ وغیرہ پڑھ کر کے واپس آئیں کہ ہم اپنے ان ہاتھوں سے کیا ان ہٹھوں سے ہماری کیا مجالوب ساتھ کہ ہم وہاں تک اپنے ہاتھوں لب کو یا ہاتھ کو لے کر کے جائیں جن سے ہم جھوڑ بولتے ہوں اور ہمارے ہاتھ گناہ کرتے ہوں تو ہمیں اپنے عدب یہی ہے کہ دور کھڑے ہوں اور یہی طریقہ سب سے بہتر ہے جس سے کسی کو اعتراض و الزام کا بھی موقع نہیں ملتا اور جہلہ کو جو ہے دلیل و سند بھی نہیں ملتی کہ جہلہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ضروری سمجھنے لگتے ہیں اور بہرحال ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے رہا چادر چومنا تو بہرحال یہ جائز ہے اور اسے عدب کے ساتھ جیسے بیٹھا جاتا ہے تشہود وغیرہ میں اس طرح بیٹھ جائے اور اس کے بعد جھوکے مت سجدے کی حیعت وغیرہ نہ بنائے اور چوم لے اور اصلے سجدہ تو جب سجدے کی حیعت کے ساتھ جائے گا تو یہ ہوگا لیکن عموماً کوئی جاہل بھی ایسا نہیں کرتا ہے ہاں کفار و مشرقین اگر حاضر ہوتے ہیں مزاروں پر تو ان سے ہی حرکتیں ہوتی ہیں لیکن سننی کوئی ایسا نہیں کرتا اور سجدہ نہ تو سجدہ کرتا ہے نہ سجدہ کو جائز سمجھتا ہے مگر ان سارے حرکتوں سے لوگوں کو مجبزبین کو یا کم علم اور عوام الناس کو بہکانے میں موقع مل جاتا ہے لہذا ان ساری چیزوں سے احتیار کرنا چاہیے ہدا معین دیواللہ وآلہم بسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے چینل سے جننے کے لئے یوٹیوب پر سننے قادری رزبین ٹورک کو سبسکرائب کریں